بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں سب فرنڈز آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ سب کے ساتھ فش کی ریسپی شیئر کروں گی سالن والی فش کس طریقے سے بنائی جاتی ہے اور اس کی ایک خاص ریسپی ہوتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں گی اور آپ نے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ اینڈ تک واش کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر سٹرپ آسانی سے سمجھ آسکے تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں فش کا سالن بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ہاف کیجی فش لے لیا اور اس کو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کرایا اور اچھے طرح سے واش بھی کر لیا اور اب ایک دو عدد لیمو لے لیے میں نے اور ساری فش کے اندر لیمو کا رس اچھے سے نچوڑ لیں لیمو ڈالنے سے فش کی ایک خاص ہمک ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی فش کے اندر لیمو ضرور نچوڑیں اور اب اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ڈال میرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور ہاف ہی ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایٹ کر دیں اور یہ سارے مسالے فش پہ آپ اچھی طرح سے لگا دیں سارے مسالے لگانے کے بعد فش کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دے دیں جب دیر کو ہم فش کو ریسٹ دیں گے تو اب ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو دو میڈیم سائز کے پیاز میں نے پہلے گرائنڈ کر کے رکھ لیے تھے اور اب اس کو ایک بیچکے میں ڈالنے کے بعد اس کے اندر دو بڑے کھانے کے چمچ آئل ایٹ کر دیں آئل ایٹ کرنے کے بعد آپ فلیم کو یہاں پر میڈیم رکھیں اور میڈیم فلیم پر آپ پیازوں کو فرائن کر لیں گولڈن براؤن سا شیٹ دے دیں اچھا سا اور اب آپ اس کو کور کر دیں پان سے دس منٹ کے لیے پان سے دس منٹ اس کو میں نے میڈیم فلیم پر کور کر کے رکھا تھا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیازوں میں کتنا اچھا کلر آ چک ہے تو اب اس کے اندر ون ٹیبل سپون میں نے جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کر دیے اور اب آپ لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں پان سے دس منٹ میں نے اس کو بھونا تھا اور اب آپ اس کے اندر ایک کپ پانی ایٹ کر دیں گے پانی اس لیے ایٹ کریں گے کہ یہ لسن ادرک اور پیاز جو ہے ہمارے اچھی طرح سے گل جائیں اور اب اس کو کور کر کے رکھ دیں لو فلیم پر ون باؤل میں نے یہاں پہ دہیں لے لیا اور اس کے اندر سفید زیرہ ایٹ کر دیے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاف تیر ٹی سپون لال مرچ ون ٹی سپون میں نے لیا نمک اور ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر اب مثالے کو جو ہے میں نے اچھی طرح سے بھون لیا تھا اور اب ہم اس کے اندر اپنے یہ سارے سپائسز ایٹ کر دیں گے نمک لال مرچ دھنیا پاورڈر اور ہلدی پاورڈر سارے مثالے اب آپ اس کے اندر ایٹ کر دیں اور فلیم اب یہاں پہ میڈیم رکھیں مکس کریں اچھی طرح سے اور اب اس کے اندر دہیں بھی ایٹ کر دیں دہیں کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون سفیز زیرہ پہلی ملا لیا تھا اور دہیں ایٹ کرنے کے بعد اب آپ اس کو ہائی فلیم فلیم کو ہائی کر دیں اور اچھی طرح سے اس کی بھونائی کر دیں بہت ہی ایزی ہے اس طرح سے فش بنانا اور کوئی کمال کی فش بنتی ہے زبردر زائقہ بنتا ہے تو اب آپ اس کو اچھی طرح سے بھون لیں جب تک کہ دہیں ہماری اچھی طرح سے مکس نہ ہو جائے اور آئل الگ نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تقریباً دس منٹ اب ایک قطر میں نے دوسری کڑائی لے لیے اور اس کے اندر جو میں نے فش کو مسالہ لگا کے رکھا تھا اب آپ اس کے آئل کے اندر فش کو آپ تھوڑا سا فرائی کر لیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ فش کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی اور شوربہ بہت ہی مزے کا بنے گا تو یہ سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے فش کو ہم نے بس لائٹ سا فرائی کرنا ہے فلی طور پر ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے بلکل ہلکا سا ہم نے ساری فش کو فرائی کر لینا ہے اس طریقے سے میں نے دیکھے فش کو تھوڑا سا فرائی کر لیے اب ون بائی ون فش کے پیسیز اس مسالے میں ایڈ کرتے جائیں اس طریقے سے سارے فش کے پیسیز میں نے ایڈ کر دی ہیں اور اب آپ دیچکی کو اس طریقے سے لائٹ سا ٹیپ کر لیں اور چمچ بلکل بھی نہ ہلائیں کیونکہ فش ہم نے فرائی کر لیے تھوڑی سی اگر ہم اس کے اندر چمچ ہلائیں گے تو فش جو ہے ہماری ٹوٹ جائے گی اب اس کے اندر دو گلاس پانی ایڈ کر دیں ٹیپ کریں تھوڑا سا تاکہ مسالہ اور فش جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے اور دو گلاس پانی ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے لو فلیم پر جی تو ایک گھنٹہ اس کو میں نے لو فلیم پر رکھا تھا اور فش جو ہے ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے تو چلیں اب ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں جی تو ہماری سالن والی فش بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی مزے کی خوشبو بھی آ رہی ہے یہاں پر تو گارنش کے لیے اس کے اوپر میں دھنیا ایڈ کر رہی ہوں بہت ڈیفرنٹ بنتی ہے یہ والی فش تو آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں کہ آپ کو میری یہ والی فش بنانے کی ریسپی کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیا کریں فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ کچھ نیا لے کر آؤں گی آپ سب کے لیے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ